اسلام علیکم میں ہوں شیخ وقاس مارکٹنگ مینجر عبداللہ سیٹی بہت سارے دوستوں کی روکیسٹ پہ یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں مجھے خاص طور پہ سندھ سے بہت سارے دوست ایس ایم ایس کرتے ہیں وقاس بھائی آپ ہمیں عبداللہ سیٹی کی لوکیشن بتائیں اس کی ڈیویلمنٹ کے حوالے سے بتائیں اور عبداللہ سیٹی کی اندر کیا کیا ہمارے لیے آپشن ہے اور تھوڑا ریٹ کے حوالے سے بھی گائیڈ کر دیں تو آج اس حوالے سے سپیشل ویڈیو بنا رہا ہوں عبداللہ سیٹی کے حوالے سے اس میں انشاءاللہ آج میں یہ بھی ڈسکس کروں گا کہ آپ اس میں کام بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس میں اپنی انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو عبداللہ سیٹی کی لوکیشن بتاتا ہوں اس کے بعد میں اگلی ڈسکس کرتا ہوں عبداللہ سیٹی جب آپ لوگ اسلام آباد کی طرف آتے ہیں تو رستے میں چکری انٹرچینج آتا ہے چکری انٹرچینج سے آپ نیچے اتریں گے راول پھنڈی کی طرف آپ نے جانا ہے نو کلومیٹر کے بعد عبداللہ سیٹی کی بانڈری وال شروع ہو جاتی ہے عبداللہ سیٹی کا جو بیک سائیڈ پہ گیٹ ہے اس سے رنگ روڈ صرف دس کلومیٹر کی مسافت پہ ہے بہریے فیز ایٹ اور ڈی اچھے فیز ایٹ بھی بالکل اس کے ساتھ ہے عبداللہ سیٹی سے موٹر وے نو کلومیٹر کی مسافت پہ ہے اور موٹر وے سے دس منٹ کی مسافت پہ نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اور عبداللہ سیٹی سے راول پھنڈی جو ہے صرف پندرہ منٹ کی مسافت پہ راول پھنڈی ہے اور عبداللہ سیٹی سے اسلام آباد جانے کے لیے آپ موٹر وے پہ آئیں گے پانچ منٹ پہ آپ موٹر وے پہنچ جائیں گے اور پچیس منٹ میں آپ اسلام آباد پہنچ جائیں گے اور عبداللہ سیٹی سے چوہن سٹاپ رنگ روڈ جہاں سے یہ سی پیک کا روٹ گزارا ہے وہ صرف چھے کلومیٹر کی مصافت پہ ہے یہ ہے عبداللہ سیٹی کی لوکیشن میں تھوڑا ڈیویلمنٹ کے بارے میں بتا دوں عبداللہ سیٹی کے اندر اس وقت بیس کنال کی مصد بنی ہوئی یہ پانچ کنال کا مدرسہ بنا ہوئے پانچ کنال کا ہسپیٹل بنا ہوئے تین تین کنال کے دو گھر بنے ہوئے ایک کنال کے دو گھر بنے ہوئے پانچ پانچ مرلے کے آٹھ گھر بنے ہوئے ساری سولیت موجود ہیں سائٹ آفیس اویلیبل ہے پچیس ہزار کنال کا پروجیکٹ ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کا آنر صرف ایک ہے چودری آسم عزیز اس کا نام ہے اور دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ جب آپ کی پیمٹ کمپلیٹ ہوتی ہے تو یہ آپ کو ریجسٹری فرد ملکیت انتقال دیتے ہیں فائل سسٹم عبداللہ سیٹی کے اندر نہیں ہے یہ ہے عبداللہ سیٹی ریٹ کے والے سے آپ کو بتاتا چلوں پانچ مرلہ اس فرد سولہ لاکھ رپے ہیں اس پہ کچھ ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے اگر کچھ دوست انٹرسٹڈ ہو تو آج میں اپنا نمبر دے دوں گا لیکن پلیز برائے کرام میربانی نمبر میں منشن کر دوں گا مجھے آپ نے اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو اس پروجیکٹ کے والے سے پوچھئے گا مجھے بہت سارے ایس ایم ایس پھرانا شروع ہو جاتے ہیں ایس آس امرجنسی کے والے سے دوسری چیزوں کے بارے میں وہ چیز میں بتا بھی دیتا ہوں پھر فون کال ایس امرجنس شروع ہو جاتے ہیں اس پہ اگر میں رپلائی نہیں دے پاتا تو مجھے آپ میسنجر اس پہ انسٹرگرام کے اس پہ آپ میسنج کر سکتے ہیں مجھے میں وہاں پہ اگر فری ہو تو رپلائی کروں گا ورنہ کسی دوست کی کال آگئی یا واتس اپ آگئی میں مذرد چاہوں گا میں مصروف ہوتا ہوں چھوٹ چھوٹی بات پوچھنے لگ جاتے ہیں پھر ڈیٹیل پوری پوچھنے لگ جاتے ہیں تو وہ میرے لئے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے بتانا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک چیز میں بتا چکا ہوتا ہوں اور پھر اس کو وہ بار بار دھورانے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ نے ڈسکس کرنی ہو نمبر میں دے رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس میں صرف خالی آپ مجھ سے عبداللہ سیٹی کے پروجیکٹ کے حوالے سے آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا میں ٹھیک ہے اگر مجھ سے آپ دوسری کو بات کریں گے تو وہ آپ مسئلہ کر دیجئے گا میں فری ہوا تو رپلائی کروں گا اب اتنا نالج میں کیوں ذرا یہ کرتا ہوں اب اتنا ٹاپ کلاس کا نالج تو ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے دو تین دوست میرے مجود ہیں آفیسز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو انفارمیشن وہ دیتے ہیں وہ میں ڈیلیور کر دیتا ہوں اب میں کبھی ملتا ہوں سانے نشتر صاحبہ سے وہاں سے ساری ملومات لے کے تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ پوری ایک ویڈیو بنا دیا کروں گا لیکن کال کرنے سے تھوڑی پرابلم ہوتی ہے ناراض نہ آیا کریں ٹھیک ہے تو باقی رہی بات ریٹس کے والے سے تو وہ اگر کوئی انٹرسٹڈ ہوا تو میں اس کو ریٹ بتا دوں گا اس کو وٹس اپ کر دوں گا تو یہ تھی آج عبداللہ سیٹی کے حوالے سے باقی کچھ دوست مجھے کہتے ہیں وہاں پہ ہمیں جوب دلوا دیں یا اس طرح کر دیں تو قابلیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور ویسے بھی اس وقت جو ہے نا ہمارا جو پروجیکٹ جو ادارہ ہمارے پروجیکٹ کو ڈیویلپ کر رہا ہے اس کا نام ہے عزیز بلڈر اینڈ ڈیویلپر تو ساری امپلائز جو ہیں وہ خود اس کمپنی کے اپنے عبداللہ سیٹی کے اپنے ہیں تو اس لیے جوب کے حوالے سے بھی میں جو ہے نہیں آپ کو جواب دے پاؤں گا کہ آپ کی کسی کی جوب لگ سکتی ہے ہاں آپ ڈیلر شپ پہ کام کر سکتے ہیں پورے پاکستان کے اندر پوری دنیا کے اندر اس کا کیا طریقہ کر رہا ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو نمبر میں منشن کر رہا ہوں ڈسکرپشن میں آپ جا کے میرا نمبر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو نمبر میں وہاں دے دوں گا آپ مجھے ڈریکٹ کال کر سکتے ہیں یا چلیں آپ اس طرح کریں میں نمبر دینے سے گریز کرتا ہوں معذرت کے ساتھ معافی چاہتا ہوں نراز نہ ہوئیے گا آپ میرے لئے بڑے قابل اترام لوگ ہیں آپ سب میں پیار کرتا ہوں آپ سے میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ مجھے ایسا کریں کہ اپنا نمبر منشن کر دیں مجھے میں آپ کو کال کر لوں گا ٹھیک ہوگا اتنے میں کر دوں گا آپ کے لئے یا مجھے آپ مسنگر کر دیں وہاں پہ بھی میں بات کر لوں گا ٹھیک ہے جی love you love you love you love you